السلام علیکم بیلکم ٹو می چینل اردو سینٹر وائز تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دل دہلا دیتی ناقابل یقین کہانی اس نے روٹی توڑ کر گرم گرم شوربے میں تیرتی بوٹی کو دبایا اور اپنی انگلیوں کو جس کی بڑے بڑے ناخن میں بھی انتہا میل جمع ہوا تھا شوربے میں بھگو کر ایک بڑا سا نوالا بنایا اور جیسے ہی مو کی طرف لے جانے لگا تو اسے اس ذائقے دار سالن میں سے ایک شدید قسم کی ناگوار بو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی وہ نوالا مزید قریب لے کر گیا تو وہ بو سیدھا اس کے ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی اسے شدید قسم کی اپکائی سی آئی اس نے جلدی سے نوالا پیچھے کیا اور غصے سے کھولتے ہوئے سامنے بیٹھی رزیہ کی طرف دیکھا جو اپنے قربو جوار سے بے نیاز ایسی اجنبی نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں اس کے چہرے پر انتہائی کربناک تاثرات تھے شاید بھنے ہوئے گوش سے اٹھتی یہ گندی بو اس کا جی بھی مطلع رہی تھی اس نے رزیہ کو ایک موٹی سی گالی دی اور گرم گرم روٹی کا وہ نوالا اس کے مو پر دے مارا گرم روٹی کی جلن اس کے گال پر محسوس ہوئی تو اس کی مہویت ٹوٹی وہ غصے سے اپنے ناک کے نتھنے پھولاتے ہوئے انتہائی ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگی البتہ بولی کچھ نہیں یہ کیسا کھانا بنایا ہے تُو نے کیسی گندی بدبو آ رہی ہے اس میں سے پیگلی ہوئی چربی کی تازے خون کی اس نے سوچتے ہوئے اس گندی بو کی منظر کشی کی وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ کھانے میں سے کس قسم کی بدبو آ رہی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی بات پر رزیہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکرہت رین گئی حرام رزق کو چاہے کتنے مسالوں سے بھون لوں اس میں بسے کسی کے آنسموں کی محنت کے پسینے اور اس کے ہاتھ سے رسنے والی خون کی بو کبھی نہیں جاتی رزیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ جتا جتا کر کہا اور انتہائی تنفر سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی بکواز بند کر اپنی خود کو استانی سمجھنے والی جاہل عورت جس دن سے تجھے تیرے غریب ماں باپ کے گھر سے بیع کر لائیا ہوں جہاں دنوں دنوں فاقہ پلتا تھا جب سے تجھے حرام ہی کھلا رہا ہوں تب تو تجھے کبھی اس رسک سے بدبو نہیں آئی تو آج تیرے نتھنوں کو یہ بو کہاں سے آ گئی وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں سے رزیہ کو گھرنے لگا رزیہ نے زخمی شیرنی کی طرح گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا آج اسے کسی بپری ہوئی ناگن کا گمان ہو رہا تھا آج وہ اسے معمول سے بہت مختلف لگ رہی تھی میرے ماں پیوں کے گھر فاقہ ضرور پلتا تھا لیکن اللہ کا دیا رسک جب پیٹ میں اترتا تھا نا تو وہ پاک اور خوشبودار ہوتا تھا اور جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں نا جب سے میں بدبودار رسک اپنے میدے میں اتار رہی ہوں بندناک تو آج تیری کھلی ہے جو تجھے اس رسک سے اٹھتی حرام کی بھو سنگائی دے گئی شاید یہ رسک تو کچھ زیادہ ہی ظلم کر کے لائیا ہے تجھے تو صرف اس رسک سے بھو آ رہی ہے نا مجھے تو گوشت کی اس بوٹی سے چیخیں بھی اٹھتی سنائی دے رہی ہیں جو میرے کانوں کو پھار رہی ہیں مجھے پاگل کر رہی ہیں رضیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے درد و کرب سے اپنے ہونٹ اوپر کر کے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی رضیہ کی بات پر غصے کے مارے اس کا خون کھول اٹھا اس نے آگے بھڑ کر رضیہ کے بال اپنی مٹھی میں دبوج لیے بکواز بند کر اپنی نہیں تو تیری جان لے لوں گا آئی سمجھ لے لے جان تو میری ابھی تین مہینے بعد جیل سے آیا ہے نا اب چلا جائیو پھر فانسی کے پھندے پر یا پھر چودہ سال کے لیے سلاحوں کے پیچھے رضیہ نے انتہائی سختی سے اپنے بال اس کے ہاتھ سے چھوڑائے اور زور زور سے اپنے ہاتھ نچا کر چیخنے لگی تجھے اور آتا ہی کیا ہے جیل جانے کے سوا تو جانتا بھی ہے تیرے پیچھے کیا قیامت مجھ پر ٹوٹی رضیہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے ایک دم جیسے کچھ یاد آنے پر چپ ہوئی رضیہ کی یہ غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ ایک دم بھونچکا سا رہ گیا اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا وہ کچھ گھبرائی گھبرائی سی سر جھکائے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی کیا بول رہی تھی تو میرے پیچھے کون سے قیامت ٹوٹی ہے تجھ پر بتا وہ سٹ پٹائی ہوئی نظروں سے رضیہ کی طرف دیکھنے لگا اس کی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی تھی رضیہ نے روئی روئی آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے سر چھکا لیا اس کا انداز بہت چور سا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہو کچھ بول کیوں نہیں رہی کچھ نہیں بول رہی تھی بس تو نہیں ہوتا تو اس ویران قبرستان میں ڈر لگتا ہے مجھے رضیہ نے پلکوں تلے اپنے آنسو ساف کیے اور کچھ ہچ کے چاہتے ہوئے چپ ہو گئے وہ ابھی بھی الجن بھری نظروں سے رضیہ کو دیکھ رہا تھا رضیہ کی بات پر اس کی تشویہ نہیں ہوئی تھی اس نے کچھ بولنے کے لیے موں کھولا کہ رضیہ پھر بول پڑی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر تجھے پیسوں کی اتنی حویس کیوں ہے اچھا بھلا گزارا تو ہو رہا ہے ہمارا پہلے تو تو صرف چوری ڈکیٹی کیا کرتا تھا لیکن اب تو رضیہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ سٹ پٹاتے ہوئے رضیہ سے نظریں چھوڑا گیا لیکن اب تو تیری حرکتیں مشکوک بھی ہو گئی ہیں تیرے جیل جانے سے پہلے سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ تیری حرکتیں کچھ پورا سرار سی ہو گئی ہیں دو رات پہلے بھی میری رات کو آنکھ کھولی تو تو اپنے بستر پر نہیں تھا رضیہ کی بات پر اس کے پسینے چھوڑ گئے رضیہ گہری نظریں اس پر گڑائے اس کے چہرے کے ایک ایک تاثرات کا اندازہ لگا رہی تھی اور اگلے دن تو آیا تو تیرے پاس نوٹوں کی گڑیاں تھیں مجھے بتا آخر رات کے اندھیرے میں تو ایسا کیا کرنے گیا تھا جس نے تیری جیب کو نوٹوں سے بھر دیا بول رضیہ کے چیخنے پر وہ کچھ دیر تو گڑھ وڑاتے ہوئے آئیں وائیں شائع کرتا رہا اور تھوڑی دیر بعد غصے سے برابر میں تھوک پھیکا اور رضیہ کا مو پکڑ لیا سالی جاسوسی کرتی ہے میری یہ میرا گھر ہے زیادہ مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی نا تو تیرا مو توڑ دوں گا آئی سمجھ تیری اس نے اتنی زور سے رضیہ کا مو دبایا کہ اس کے جبڑوں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں اس نے خون خوار نکاہ رضیہ پر ڈالی اور اس کا مو چھوڑ دیا وہ اپنا مو پکڑ کر درد سے بلکنے لگی خدا کا خوف کر ظالم تیری اپنی بھی ایک بیٹی تھی صرف تیرے ان کالے عمل کی وجہ سے رضیہ زور سے بولتے بولتے ایک بار پھر جلدی سے چپ ہو گئی رضیہ کی بات پر اس کی ریڑ کی ہٹی میں سنسنہ ہٹ سی دوڑ گئی اس کے ماتھے سے ایک بار پھر بدبودار پسینہ ٹپک کر اس کی کنپٹیوں کو بھگونے لگا یہ یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے بیٹی تھی سے کیا مراد ہے بب بول کیا کہنا چاہتی ہے تو اس کی آواز خوف کے مارے لڑکھر آنے لگی ایک انجانے خوف کے تحت اس کی اپنی رگوں سے خون خوشک ہوتا ہوا محسوس ہوا اس کو یوں حراسہ ہوتے دیکھ کر رضیہ نے اپنی غیر ہوتی حالت کو جلدی سنبھا لیا میرا مطلب ہے تیری بھی ایک بیٹی ہے خدا کا خوف کھا تو جس طرح لوگوں کا گھر اجار رہا ہے نا لوگوں کی حق حلال کی کمائی چھین کر ان کی زندگیاں برباد کر رہا ہے اس کا وابال تیرے گھر والوں پر پڑے گا ان کے دل سے نکلی بددعائیں ان کی آہیں سسکیاں تیری بیٹی اور بیوی کو کھا جائیں گی رضیہ نے اپنے موہ پر دوبٹا رکھ لیا وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کتنے آنسو اس کے پھٹے دل کی گواہی دیتے ہوئے سرخ رنگ کی لکیرے بن کر اس کے گالوں ٹپک پڑے رضیہ کی بات پر وہ ایک بار پھر جلال میں آ گیا اس نے ایک ساتھ اپنی دس انگلیاں چٹخائیں اور کسی بپھرے ہوئے شیئر کی طرح دھارنے لگا بکواز بند کر منہوس عورت لوگوں کی بددعائیں آہیں سسکیاں لگیں تجھے تیرے ماں باپ کو تیرے ہوتے سوتوں کو لیکن خبردار اگر تُو نے میری بیٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات موہ سے نکالی چیختے ہوئے پاس رکھا گلاس زور سے زمین پر دے مارا جو ماحول میں چھائی پورسرار سی خاموشی میں ایک عجیب سا وحشتنا کرداش پیدا کر رہا تھا اس نے بھینچے ہوئے گہرے رنگ کے ہونٹ اور سرخ آنکھوں سے رضیہ کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر بہت چپتی سی مسکراہت تھی اس کا خون اور کھول اٹھا ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ رضیہ کے لبوں کی مسکراہت مزید گہری ہوئی دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے تیری شکل پر کتنی پھٹکار آ گئے تیری بدعمالیوں کی بدصورتی تو خیر ہمیشہ سے ہی تیرے چہرے پر تھی لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تیرے چہرے پر عجیب کراہت سی آ گئی ہے جیسے کوئی درندہ ہو جب تو اپنے آڑے تیرے دانتوں کو کچھ کے چاہتا ہے نا تو یوں لگتا ہے کہ ابھی تیرے بڑے بڑے دانت اگائیں گے اور وہ تُو کسی کے گلے میں پیوست کر کے کسی آدم خور کی طرح اس کا خون چوسنا شروع کر دے گا رضیہ نے انتہائی نفرت اور حکارت سے کہا جوابن اس کے دماغ کی رغیں ایک بار پھر پھٹنے لگیں اس نے غصے سے بپھرتے ہوئے ایک زورتار تھپڑ کھینچ کر اس کے موں پر دے مارا کسی کا خون نہیں تیرا خون ضرور پی جاؤں گا میں بہت زبان چلنے لگی ہے تیری اگر اب تُو نے مجھ سے کوئی فالتو بحث کینا تو اسی قبرستان میں دفنا دوں گا تجھے اس نے رضیہ کا موں پکڑ کر پھر زور سے دبایا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا رضیہ نے ایک انتہائی نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کچھ دیر کے لیے اڑے ہوئے رنگ اور روکن کی اس چار دیواری میں گہری خاموشی چھا گئی وہ تکیے سے کمر ٹکا کر لیٹ گیا میری گوڑیا کیا گھر سے گئی عجیب وحشت سے ٹپکنے لگی ہے ان خاموش دیواروں سے میں کچھ نہیں جانتا تین دن ہو گئے مجھے جیل سے واپس آئے ہوئے میری نگاہیں ترز گئے ہیں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اپنے ماپیوں کو بول کل صبح تک میری بچی کو گھر چھوڑ جائیں ورنہ میں خود جا کر اپنی بیٹی کو لے آؤں گا خود تو تیرے ماں باپ کے گھر فاکے ہوتے ہیں میری بچی کو کہیں بھوکا ہی نہ مار دیں اب تو اسے سکون سے رہنے دو وہ ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی یہ تو کیا موہی موہ میں بڑھ بڑھ آ رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا زور سے بول اس نے اپنی انگلی کان میں گھوماتے ہوئے برے برے موہ بناتے ہوئے کہا رزیہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ وحشت زدہ نظروں سے کھڑکی سے باہر پچھوارے کی طرف قبرستان کی ہولناکیاں دیکھتی رہی دور دراز سے آتی جنگلی کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے ساتھ مل کر کسی بدرو کی طرح ناشتی ہوا کی سوز میں اتنی پورا سراریت تھی کہ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھیں شدت سے اس سے التجا کرنے لگیں کہ وہ اس ہولناک منظر سے اپنی نگاہیں ہٹھا لے اسے اس کھڑکی سے باہر دیکھنے میں بہت خوف آتا تھا جس کے پچھلے حصے سے ہشرات الارس سے بھری زمین کفہ نوڑے گوشت اور اندر سے جھانکتی ہوئی بھر بھری ہٹیوں کے مردوں کی قبریں اسے صاف دکھائی دیتی تھی وہ یہ کھڑکی ہمیشہ بند رکھتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس نے یہ کھڑکی کھول دی تھی وہ بس ویران آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھے قبرستان کی طرف دیکھتی رہتی تھی اور اس کے دل کو کوئی خوف محسوس ہونے کی بجائے ایک عجیب سی تقویت ملتی تھی یہ تو کیا قبرستان کو دیکھے جا رہی ہے پہلے تو تو قبرستان کے خوف سے کھڑکی نہیں کھولنے دیتی تھی اور اب ٹک ٹکی باندھے قبرستان کو دیکھے جا رہی ہے تجھے خوف نہیں آ رہا آپ کیا اس نے کافی دیر سے ٹک ٹکی باندھے قبرستان کی طرف دیکھتی رزیہ کو پکارا تو اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں میں اتنی ویرانی تھی کہ اسے رزیہ کی آنکھوں پر پچھوارے میں نظر آتے قبرستان کا گمان ہوا نہیں اب تو مجھے اس قبرستان سے خوف نہیں آتا رزیہ نے غیر معمولی انداز میں اپنی گردن نام میں ہلائی اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر قبرستان کو دیکھنے لگی قبروں کو ادھیرنے والا درندہ جو چلا گیا اس لیے اس کی بات پر رزیہ کا ٹرانس ٹوٹا وہ ایک دم بری طرح چونکی اور مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تجھے کیسے پتا چلا کہ اس درندے نے بے ضرر قبروں کو ادھیرنہ چھوڑ دیا رزیہ کے سوال پر وہ ایک دم خبر آسا گیا تجھے کیا لگا کہ میں یہاں سے چلا گیا تو مجھے یہاں کی کوئی خبر نہیں تھی پچھلے تین مہینوں میں یہاں کی ایک کے خبر رکھی ہے میں نے اس نے کچھ سٹ پٹاتے ہوئے کہا اس کی انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے لیکن رزیہ نے محسوس نہیں کیا وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر قبرستان دیکھنے لگی تجھے غلط اطلاع ملی ہے وہ درندہ ابھی تک قبرستان میں ہی ہے رزیہ کے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہنے پر وہ ایک دم سے چونکا کیا تو کیا پھر سے کسی قبر میں سے ادھڑی ہوئی لاش ملی تھی اس کے گڑھ بڑھاتے ہوئے پوچھنے پر رزیہ نے ایک بار پھر بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کی بجائے زندہ جسموں کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے اس نے تیری گڑیا کو ٹرانس کی عالم میں بولتے بولتے جیسے ایک دم رزیہ کو ہوش آیا رزیہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ فک ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو کیا بول رہی ہے تو کون درندہ کیسا درندہ کیا کیا اس نے میری بیٹی کے ساتھ بول کیا کیا اس نے خوف کے مارے تھر تھر کامتے ہوئے زور زور سے رزیہ کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا اس کی حالت ایسی تھی کہ کاتو تو بدن سے لہو نہ نکلے کچھ نہیں کیا اس نے تیری گڑیا کے ساتھ وہ مجھ سے نظریں بچا کر گھر سے نکل گئی تھی تو اس درندہ نے دھرا دیا اسے رزیہ نے رک رک کر بولتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسے لے رہا تھا رزیہ کی آنکھوں میں سرخی سی آگئی اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس بار بھی رزیہ اسے سچ نہیں بتا سکی تھی اسے خوف ہوا کہ کہیں اس کا دل ہی نہ بند ہو جائے بہت ڈر گئی تھی گڑیا اس لیے میں نے اسے یہاں سے بھیج دیا رزیہ نے ایک بار پھر بہت گہرے انداز میں کہا تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا اور تو کیسی ماہ ہے کہ ایک بیٹی نہیں سنبھلتی تجھ سے خیر اب میں آ گیا ہونا اپنی پلکوں کی چھاؤں تلے بٹھا کر رکھوں گا اپنی بیٹی کو تو اپنے ماں پہ اسے بھول کل صبح اسے چھوڑ جائیں میں مزید اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا وہ اٹھا اور اپنی خوابکہ میں سونے چلا گیا رزیہ ایک بار پھر وحشت زدہ آنکھوں سے قبرستان کی ویرانی کو دیکھنے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ ہزیانی انداز میں کسی کو ہاتھ ہلاتی رہی وہ بدصورت کریا خطرناک درندہ کسی وحشتناک اسدہی کی طرح رات کی سیاہی کو خود میں لپیٹے اندھیرے راستوں پر اپنے شکار کو چل پڑا تھا اب وہ رات کی اندھیرے میں قبرستان کی کچھی مٹی پر دبے پاؤں اپنے قدموں کے نشان بنائے قبرستان کے بائیں جانب بنی کچھی پکڈنڈی پر آ گیا وہاں پہلے سے ہی رات کی تیرگی میں لپٹا ایک کالا بھوت اس کا انتظار کر رہا تھا اس کالے سائنے جیسے ہی اس سیاہ گھنگور اندھیرے میں اس درندے کی سرخ چمکتی آنکھیں دیکھی تو اس کے لبوں پر بہت پرسرار سی مسکراہت دوڑ گئی اس نے پاس کھڑی کاری کی ڈکی کھول کر ایک مرتا جسم نکالا اس کا چھوٹا قد اور نازک سے پترے پتلے ہاتھ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ پانچ چھ سال کی کوئی چھوٹی بچی ہے کفن کو سینے اور پیٹ پر سے چاک کیا گیا تھا اوپر کا حصہ اوپر اور نیچے کا انحصہ نیچے سلامت تھا لاش کا پیٹ سینے تک ادھرا ہوا تھا اور اس کے آزا غائب تھے اس کالے سائنے اس بچی کی ادھڑی ہوئی لاش اس درندے کی جانب بھڑا دی اب یہ ادھڑا ہوا جسم ہمارے کسی کام کا نہیں رہا اسے اس کی قبر میں پھینک دے یہ اب باس مارنے لگی ہے اور کام ذرا دھیان سے کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں اس سیاہ سائنے اس بچی کی ادھڑی ہوئی لاش اسے پکڑائی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا وہ درندہ اس بچی کی چیر پھار کی ہوئی لاش دونوں ہاتھوں میں لیے قبرستان میں آ گیا اور اپنے پیروں کی دھمک سے چاروں طرف پھیلی پورسرار سی خاموشی میں ارتاش پیدا کیے کچھی قبروں کو پھلانگتا ہوا اس تازہ قبر تک آ گیا جس کے اوپر تاویز کی جگہ ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا جس پر ایک سفید موتیوں والا ہار لٹکا ہوا تھا جو شاید اس قبر کی پہچان کے لیے لگایا گیا تھا اس گاؤں میں ویسے بھی انتہائی غریب اور انپر لوگ رہتے تھے ان کے لیے اپنی میت کا کفن دفن ہی مشکل تھا قبر پر تاویز لگا کر مرہوم کے نام کی نقشو نکاری کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی لہٰذا وہ اپنے وارسین کی قبر محفوظ رکھنے کے لیے اس کے سرحانے ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے جس پر وہ کوئی بھی ایسی چیز لگا دیتے تھے جس سے قبر کی پہچان ہو جائے اس سفید رنگ کے موتیوں والے ہار کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر الچ گیا تھا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ ہار کہیں دیکھا ہے وہ کچھ دیر اپنی خوفناک رکھ کر قبر پر ڈلی مٹی ہٹانے لگا یہ قبر وہ دو دن پہلے ہی کھوٹ چکا تھا اور کسی کو شک نہ ہو لہٰذا اس نے اوپر سے مٹی ڈال دی تھی وہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں میں فسے گندے میل والے بے رہم ہاتھوں سے قبر پر ڈلی مٹی ہٹانے لگا جس پر جگہ جگہ ہشراتو لرز چل رہے تھے قبر کا موں کسی سیاہ ازدہے کی مانت کھول دینے کے بعد اس نے اس ادھڑے ہوئے مرتع جسم کو اٹھایا اور قبر میں ڈالنے لگا کہ کانوں کو پھار دینے والی ایک لرزہ خیس چیخ اسے بلکل اپنے پیچھے سے سنائی تھی اس نے حواظ باختیگی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو رزیہ اپنے موں پر سختی سے ہاتھ رکھے اپنی لرزہ خیس چیخوں کو روکتی ہوئی صدمے سے خوف کے مارے وہ پسینے پسینے ہو گیا دیکھ رزیہ تو تو میری بات سمجھ دیکھ چیخیوں مت ورنہ اگر تیری چیخ سن کر گاؤں والے یہاں آ گئے تو وہ مجھے قتل کر دیں گے وہ بری طرح اٹکتے اٹکتے خوفزتہ انداز میں رزیہ کی منت سماجت کرنے لگا وہ ادھڑی ہوئی لاش ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی رزیہ ابھی تک اپنے موں پر ہاتھ رکھے اس ادھڑی ہوئی لاش کے چیرے ہوئے سینے پر اپنی پتھرائی ہوئی نظر جمائے اندر سے جھانکتی پسلیوں کو سکتے کے عالم میں دیکھ رہی تھی اس کے پورے جسم پر لرزہ تاری تھا دیکھ رزیہ ہاں یہ سچ ہے کہ قبرستان کا وہ درندہ میں ہی ہوں جو تازہ قبر سے مردے نکال کر ان کے آزہ فروش کرتا ہے لیکن تو سمجھ تو سہی رزیہ ارے ایک بار انسان کی روح نکل گئی نا تو اس کے مردہ جسم سے اس کے آزہ نکل جائیں یا قبر کے کیڑے اسے گلا سڑا دیں کیا فرق پڑتا ہے اس مردہ جسم کو مجھ جیسے درندے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے بدلے مجھے کتنا پیسہ ملتا ہے صرف تجھے اور گڑیا کو خوش رکھنے کے لیے ہی تو میں درندہ بنا ہوں نا وہ دھیمی آواز میں رزیہ کو سمجھانے لگا رزیہ ابھی تک اس چیل پھار کی ہوئی لاش سے جھانکی پسلیوں پر جمع سیاہ رنگ کے بدبودار کون کو دیکھ رہی تھی اس کا چہرہ اس خطرناک حد تک فک ہو رہا تھا کہ اس پر اس مسک شدہ لاش کا گمان ہو رہا تھا رزیہ نے اپنی ویران نظریں اس ادھڑی ہوئی لاش پر سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی درندے کہ کیا وہ تیری اس درندگی سے خوش ہے رزیہ حلق کے بل زور سے چیخی اس کی اس خطرناک چیخ نے چاروں طرف پھیلی اس پر اثرار سی خاموشی میں ایک وحشتناک ارتاش پیدا کر دیا سوکھی ہوئی ٹہنیوں پر الٹی لٹکی ہوئی چمگادنے چاروں طرف پھڑ پھڑانے لگیں جبکہ رزیہ کی بات پر وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا اس کا چہرہ اس حد تک سفید ہو گیا کہ اس پر کسی زندہ لاش کا گمان ہونے لگا وہ اپنی بے یقین آنکھوں کی سکری ہوئی پتلیوں سے اس ادھڑی ہوئی لاش کا مسک شدہ چہرہ دیکھنے لگا جس کے زخموں کے پیچھے اسے اپنی گڑیا کے نکوش بنتے ہوئے محسوس ہونے لگے وہ اپنی گردن ہزیانی انداز میں زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے اس قدر بری طرح سے تھر تھر کامپنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں موجود اس کی بیٹی کی ادھڑی ہوئی مسک شدہ لاش زور زور سے تھرانے لگی جسے دیکھ کر یوں محسوس ہونے لگا کہ قبر سے مرتع اٹھ رہا ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میری گڑیا نہیں ہو سکتی کافی دیر بعد اس کے حلق سے آواز نکلی اس کے الفاظ اتنے گونجتے ہوئے تھے جیسے خاموشی کو چیرتی کسی حیوان کی دھاڑ ہو جس طرح رات میں شکار کرنے والے تجھ جیسے درندے نے اس مردہ جسم کے آزہ رون ڈالے اسی طرح دن میں شکار کو نکلنے والے ایک درندے نے اس زندہ جسم کی عزت روند کر اس کے پھولوں جیسے وجود سے اپنی حویس کی پیاز بجا کر اس پھول کو مسل کر پھینک دیا تھا پوچھ اس سے کہ کس درندے نے اسے زیادہ عذیت پہنچائی اس جیسے عزت فروش نے یا تجھ جیسے آزہ فروش نے جو کہ اس کا سگا باپ ہے رضیہ کسی زخمی ناغن کی طرح زور سے پھنکاری اور اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی اس پرسرار خاموشی میں اس کے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت ساری بدروحیں شور مچا رہی وہ ابھی تک بری طرح تھر تھر کامتے ہوئے اپنی وحشت زدہ سکڑی ہوئی ساکت پتلیوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑی اپنی بیٹی کی ادھری ہوئی لاش دیکھ رہا تھا میری بچی میری گوڑیا وہ اپنی ساکت زبان سے بے رب جملوں میں اسی کریا بدبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی کہ صدمے کے عالم میں اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی کا تھنڈا بدبودار ہاتھ بھی اس کا گلہ پکڑ لے گا اس کا سینہ چیر کر اس کے آزہ کو نکال کر پھینک دے گا اس کے پورے جسم پر اس بری طرح سے کپ کپ پہ تاری تھی کہ اس کے ہاتھ کی گریفت اس کی بیٹی کی ادھری ہوئی لاش پر کمزور پڑ گئی اس کے لرستے ہاتھوں سے اس کی بیٹی کی لاش چھوٹی اور قبر کا موں کھولے گھڑے میں جا گری قبر کی مٹی اچھل کر اس کے موں پر آئی یوں جیسے اس کی درندگی پر اس کی بیٹی نے اس کے موں پر کالک ملتی ہو قبر کے سرحانے رکھے پتھر پر لگے موتیوں کے ہار میں ہلچل سی ہونے لگی یوں لگنے لگا جیسے وہ ہار جسے اس نے انتہائی محبت سے اپنی بیٹی کے گلے میں کبروں کے اندر موجود گوش سے نیچے ہوئے ڈھانچے اس پر لپٹے ہشرات و لرز اور کبر کے کھلے موں میں پڑی اس کی بیٹی کی ادھڑی ہوئی لاش اس کی درندگی پر اسے دہائیاں دے رہی ہو اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کانوں پر رکھ لیے وہ ان آوازوں کی چوبن سے بچنے کے لیے اپنے لرستے قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں آ گیا اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا اس کا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا سامنے ہی رسوئی میں وہ سالن رکھا ہوا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سماتوں کو چیر تی یہ وحشت ناک چیخیں اسے پاگل کر دیں گی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر زمین پر گرا اور زور زور سے کہکے لگا کر ہسنے لگا اس درندے کے پورا سرار کہکوں میں ایک باپ کے چیخ چیخ بجاتے ہوئے کہا کمرے کے اندر پورا سرار سی خاموشی تھی باز ہی رضیہ وحشت زدہ انداز میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی اس کے چہرے پر بھی کبرستان کسی ویرانی پھیلی تھی اس کی آنکھیں پتھرات چکی تھی اس کے الجھے الجھے بال اس کے چہرے اس کی بیٹی کی کبر پر نقب ڈالنے والا وہ درندہ ہے کون وہ تو اس کا اصل باپ ہی تھا توڑ تو یہ دروازہ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد جب وہ لوگ مایوس ہو گئے تو سر پنج نے لوگوں کو حکم دیا ان کے حکم پر کچھ نوجوان لڑکوں نے آگے بھڑ کر زور زور سے دروازے پر لاتے مار کر دروازہ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی اندر جو ہولناک منظر نظر آیا اسے دیکھتے ہی وہاں موجود کمزور دل لوگوں کی چیخیں نکل گئیں جبکہ عورتے تو باقاعدہ بے ہوش ہو کر گئیں کمرے کے بیچو بیچ کچھی زمین پر چیدے کی چیری بھاڑی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے اندر سے نظر آتی پسلیوں سے سیاہ رنگ کا خون بہتا ہوا کچھی زمین میں جذب ہو چکا تھا جس نے پوری زمین کو بدنما اور بدبودار کر دیا تھا یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا خوف کے مارے سب پر کپ کپ ہی ستاری ہو گئی کچھ کیجئے سرپنج جی پہلے تو وہ درندہ صرف قبروں سے مردوں کو نکال کر چیر پھار کیا کرتا تھا اب تو اس درندے نے زندہ لوگوں کو بھی چیر پھار کرنا شروع کر دیا گاؤں کے ایک شخص نے خوف کے مارے تھر تھر کامتے ہوئے سرپنج سے کہا اتنے میں سب کو اپنے پیچھے سے کسی کے وحشت ناک کہکے سنائی دیئے سب نے خوف زدہ انداز میں گردن مور کر دیکھا تو پیچھے رضیہ کھڑی ہوئی تھی کبرستان کسی ویرانی اپنے چہرے پر سجائے اس کی ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکرات تھی نہیں اب وہ درندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے یہی تھا وہ درندہ اور اس درندے کو اسی کی درندگی نے چیر پھار دیا ہے رضیہ نے انتہائی پور سراریت سے کہا سراریت